قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگ موٹے ہو جائیں گے لوگ اور پڑی توند والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا وجہ کیا وہ کیوں اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوئے انہوں نے کھانے اور پینے کا طریقہ چھوڑ دیا میں نا پاکستان میں پہلا بندہ ہوں جو مٹاپے کا علاج کرتا ہوں اور میری ایکسپرٹیز ہیں میں ماہر اس بات میں کہ میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرواتا کوئی دوائی نہیں دیتا اور کوئی ڈائیٹنگ میں نہیں کرواتا بلکہ میرا کہنا ہے کہ آپ ایک دن میں ایک کلو گوشت کھاؤ آنکھیں پھولی ایک دن میں کتنا گوشت کھا نہیں سکتا کوئی صرف میرے طریقے کے میرے طریقے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ تو انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی بھی موٹے نہیں ہو سکتے یہ جو پانی ہے نا پانی اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کے طریقے کو سمجھ جاؤ صرف پانی پینے کے طریقے کو اس میں اس پانی پینے کے طریقے میں سنت بھی ہے سائنس بھی ہے ترب بھی ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں اس پانی پینے کے طریقے میں اس کو پہلے سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمیشہ سیدھے ہار سے پکڑو اور بیٹھ کے پیو کتنے سانس میں تین سانس میں اور دوسری حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص پینے والے برطن میں سانس پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ سانس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روکتا اور اسی لئے بیمار ہے ابھی دیکھئے گا میں کتنا پانی کیسے پیرتا ہوں میں پانی کو تین سانس میں پینے گا بسم اللہ پانی کتنا پیا اور مجھے کیا ہوا جس مندے کو پانی پیتے ہوئے سانس رڑنا شروع ہو گیا اس کو زندگی میں کبھی سانس نہیں چڑے گا اس کو کبھی دمانی ہو سکتا اس کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی موٹا رہ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو میں نے کوئی اس میں کوئی روکٹ سائنس تو نہیں ہے سمجھا رہی ہے میں نے کیا کیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سانسوں میں پیو اور ہم کیسے پیتے ہیں ویڈیوز دیکھیں تو کہنے لگے آپ اس کو سنت کیسے کہتے ہیں تو میں نے پانی ان کو دیا تو میں نے کہا آپ مجھے پی کے دکھاؤ کہ بیٹا یہ سنت ہے آپ مجھے پی کے دکھاؤ اور الحمدللہ سمم الحمدللہ پاکستان میں نہیں پورے پاکستان میں نہیں میرا یہ اپنا کہنا ہے واللہ والم اس میں میں سچا کتنا ہوں کہ یہ طریقہ بتانے والا میں پہلا بندہ ہوں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَعْسَى اور میں نے بیت اللہ میں بہت سال گزارے ہیں اور میری ایک دعا ہوتی تھی اے اللہ جس طرح حکیم لقمان نے ستر ہزار سے زائد لوگوں کا علاج کیا عزت اور محبت سے میں علاج کرنا چاہتا ہوں دین سے صرف دین سے صرف دین سے اور آج الحمدللہ سمم الحمدللہ جب میں پاکستان دو ڈھائی سال پہلے آیا تھا لوگ میری باتوں پہ ہستے تھے ہستے تھے اگندے جاہ کامگار اے طریقہ اور کہ مفتی یہ جو عبدالسلام بٹوی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاک صاحب آپ مجھے اپنا شگیرد بنالو میری دین کے اعتبار سے کوئی میں zero ہوں دین مجھے آتا ہی نہیں ہے مجھے تو سائنس آتی ہے تو میں نے کہا آپ آپ کے بارے میں تو سنیں آپ تو شیخ الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے نا میں نے ساری زندگی کبھی سوچے بھی نہیں تھے اور اگر میں آپ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ بتاؤں ستر بیماریوں کا علاج ہے صرف کھانا اور پینا کتنی میتے کی پرابلم ہے اور الحمدللہ عبدالسلام بن محمد صاحب کہتے ہیں حافظ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے جو طریقہ بتایا وہ میں نے کیا میرا ستائی سال کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تین دن میں یہ ایک طریقہ تھا کتنے گھونڈ پڑے ہوں گے میں نے کسی نے گھونڈ پڑے ہوں گے سکون میں چھتا تھا ایک نماز ایک نماز اور ایک پانی پینا میرے بھائیو یہ پانی نہیں ہے یہ آپ کی زندگی ہے اس کو سمپل سمجھ لو ابھی جو میں نے آپ کو ایک دیفینیشن بتائی تھی نا جو کام جس انٹینشن کی اکارڈنگ کرو گے وہ آپ کو وہی پروائیڈ کرے گا میں پانی کو کیسے پی رہا تھا دور کے ساتھ حوصلے کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ چین کے ساتھ راہت کے ساتھ تسلی کے ساتھ تو مجھے ملے گا کیا یہی سب کچھ ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں اور آج ہر بندہ سکون چاہتا ہے چین چاہتا ہے راہت چاہتا ہے تسکین چاہتا ہے حوصلہ چاہتا ہے مگر کھڑتا کیا ہے وہ پانی ایسے پیتا ہے یہ دیکھئے گا اس کو سائنٹیفکلی سمجھو پہلے اس کو اسلامی پوائنڈوں سے تیزی کا کام کس کا ہے اور پانی پیتے وقت ہم سارے کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اس کو سمجھو میرے بھائیو یہ آپ کے اندر ہی سارا کچھ ہے آپ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائیں وشمس ودہاہا والکمر ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یکشاہا والسماعی وما بناہا والارد وما تہاہا والنفس وما سواہا پھر فرمایا فالحمہا فجورہا و تقواہا کدھر ہے فجور کھائیں کدھر ہے اندر اور تقواہ کھائیں پھر اللہ نے فرمایا قد افلاہا منزقہا میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا آپ عالم ہیں میری باتیں تو غلط بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اندر میرے بھائیوں یہ طریقہ میں نے اندر سے لیا ہے کہ باہر سے رائے ہوں پانی کو جو سکون سے پیے گا سبر سے پیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تو جب پانی کو سبر سے پیو گو تو کون ملے گا کون ملے گا اور اللہ فرماتے ہیں مجھے کمزور مومن کی نسبت طاقت و مومن پسند ہے اور مجھے بھی تھوڑے دن پہلے مفتی یوسف تہبی صاحب نے بتایا کہ پانی ایسے پیو اور دوسرے نمبر پہ اگر پتلے ہونا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اس کو سمپل سمجھو قرآن کی آیت ہے وَكُلُو وَشْرَبُو وَلَا سُسْرِفُو اور کھاؤو اور کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اتنا کھانا اتنا پانی پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی کبھی کسی بیل کو گائے کو اونٹ کو ذرافے کو کتے کو بلی کو کسی جانور کو دیکھو کوئی کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے پیتا ہے اس لئے بیمار نہیں ہوتا پیارے پیغمبر جناب محمد بخاری کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوکے تین حصے کرو یہ صحیح حدیث ہے ایک کھانا ایک پانی اور ایک اپنے نفس کے لئے چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر جب ہم دسترخان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سارے کون ہوتے ہیں مومن ایک آنت کھاتا ہے اس کو سمجھ لو سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے یہ جو دانت ہے نا دانت کتنے ہیں جو بندہ ایک لکمے کو بتیس بار شبائے گا اس کو کبھی جی آئی ٹی ٹریک کی پرابلم نہیں ہو سکتی سبحان اللہ ایک لکمے کو کتنا چبائے گا اس کو سمجھو دانت چار طرح کی ہیں ایک نوک والے دو نوک والے تین نوک والے چار نوک والے ایک نوک والے کا کام تھا کٹنا دو کا کام تھا پھاڑنا تین کا کام تھا چیرنا چار کا کام تھا پیسنا خورا کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا کام تھا دانتوں کا اللہ تعالیٰ نے داد بنائے پتھر کے اور میدہ بنایا فائبر کا گوشت کا اب جو کام دانتوں نے کرنا تھا حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے وقع کرتے تھے بیٹا کبھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا اور آج ہم سارے کیا کرتے ہیں صرف جو پتلا ہونا چاہتے ہیں جو زندگیوں میں سکون بھرنا چاہتے ہیں ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں جب ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ گے اور آپ کو بتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کیسے تھے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو ذات الماد کی اندر کھول کھول کے بیان کیا اور آپ کو بتا ہے تب نبیہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو میرے بھائیوں آپ کا وقت